مزید شارٹ کلیپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے جزاکاللہ تو لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے لیکن توبہ کی توفیق بساوخہ سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب نینانوے کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے کیونکہ نینانوے تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو ابھی اگر جذبہ ہے یہ ضروری نہیں کہ برقرار رہے لوگ ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان سلب کر لیں گے آپ کو توبہ کی اہمیتی دل سے ختم ہو جائے گی بعض دفعہ دل گناہوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کا تصور ہی تب ہی بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہوتا ہے جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے یقین نہ آئے تو دیکھ لو سروے کر کے بوڑھے لوگ اسلام کم قبول کرتے ہیں جوانوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے حالانکہ جوانی میں جو بوڑھا جوانی میں جو غیر مسلم اسلام لا رہا ہے اس کی عیاشیاں چھوٹ رہی ہیں کیا خیال ہے بوڑھے کے لیے تو اسلام آسان ہے نا بھئی جو کفر کی حالت میں آپ نے عیاشیاں کی بڑھاپے میں تو اب وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی اب اسلام لانے میں کیا جا رہے ہیں اس کے لیے کلمہ پڑھو پھر بھی نہیں پڑھتے ہو بڑھاپے میں اسلام لانا آسان ہے مگر اسلام لانے کا ریشو کم ہے اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے میں آسان ہے حقیقت میں آسان نہیں ہے کیونکہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے جوانی میں عیاشی آسان ہے مگر توبہ بھی بظاہر مشکل ہے مگر حقیقت میں کیا ہے آسان اس کی ایک سائنٹیفک لوجک بھی ہے وہ لوجک یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے اس کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط ہوتی ہیں دیکھو نئی گاڑی کا ایکسلیٹر جیسے تیز ہوگا نا بریکیں بھی کیا ہوں گی کیا ہوگیا بھائی نئی گاڑی کا ایکسلیٹر ایسا ہوتا ہے کہ ازر اشارہ کیا پاؤں رکھا اور زون کر کے بھاگی تو بریک بھی ذرا سی آپ اشارہ چاہیے بریک کو ایک دم تھا کر کے رکے گی کیا خیال ہے اُلڑ جائے گی مگر چلے گی نہیں آگے آساب مضبوط ہوتے ہیں انسان کے جوانی میں جیسے رغبت ہو رہی ہے نا گناہ کی طرف تو اگر وہ برداشت کر کے بچنا چاہے گا ایسے ہی بریکیں بھی کیا ہوں گی بولو بھائی مضبوط